بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج ہم سماعت فرمائیں گے کہ بیوی پر شہر کے کیا حقوق ہے اس کا تیسرا اپیسوڈ آپ ازرات سماعت فرما رہے ہیں اس ویڈیو میں ہم اس حوالے سے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث بیان کی اس احادیث پر کلام کریں گے وہ احادیث آپ ازرات کے سامنے بیان کریں گے سماعت فرمائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شہر کا حق عورت پر یہ ہے کہ اپنے نفس کو اس سے نہ روکے اور سوا فرض کے کسی دن بغیر اس کی اجازت کے روزہ نہ رکھے اگر ایسا کیا یعنی بغیر اجازت روزہ رکھ لیا تو گناہگار ہوئی یعنی آپ اندازہ لگائیں فرض روزوں میں تو شہر کی بات نہیں مانی جائے گی یعنی فرض روزے اگر نہ کرتا ہے شہر تو اس کی بات نہیں مانی جائے گی فرض روزے تو رکھے جائیں گے لیکن یہاں بات ہو رہی ہے نفلی روزے کی کہ اگر نفلی روزے سے شہر منع کرتا ہے تو اب ایسی صورت میں عورت کو چاہیے کہ نفلی روزہ وہ نہ رکھے یہاں تک بیان کیا یعنی بغیر اجازت روزہ رکھ لیا تو گناہگار ہوئی اور بدون اجازت اس کا کوئی عمل مقبول نہیں اگر عورت نے کر لیا تو شہر کو ثواب ہے اور عورت پر گناہ اور بغیر اجازت اس کے گھر سے نہ جائے اگر ایسا کیا تو جب تک توبہ نہ کرے اللہ عزوجل اور فرشتے اس پر لانت کرتے ہیں عرض کی گئی اگرچہ شہر ظالم ہو فرمایا اگرچہ ظالم ہو یعنی اب یہاں پر ذرا غور کیجئے گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کو جو ہے نفلی روزے سے بھی اس طرح منع فرمایا کہ اگر شہر نراز ہوتا ہے شہر منع کرتا ہے تو اب اس معاملے میں بھی شہر کی اطاعت کی جائے شہر کی اجازت کے بغیر اس کے گھر سے نہ نکلا جائے اگلی حدیث پاک سمات فرمائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عورت پر شہر کا حق یہ ہے کہ اس کے بچھونے کو نہ چھوڑے اور اس کی قسم کو سچا کرے اور بغیر اس کی اجازت کے باہر نہ جائے اور ایسے شخص کو مکان میں آنے نہ دے جس کا آنا شہر کو پسند نہ ہو یعنی بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے ہماری بہنیں اس طرح جو ہے اپنے گھر میں جسے کسی پلمبر کو یا کسی الیکٹریشن کو بلایا ہوا ہوتا ہے اور وہ تنہا ہوتی اس سے جو ہے انسان کا غلط جو ہے طرف سوچ جاتی ہے تو اس طرح انسان ہرگز نہ کرے کہ شہر بدگمانی کا شکار ہو یا کوئی فیملی ممبر آ جائے وہ بدگمانی کا شکار ہو تو شریعتِ متحارہ نے اس کو منع کیا ہے ہاں اگر سمجھدار آپ کا کوئی بیٹا ہے شمجھدار جو ہے بچہ ہے تو اب اسی صورت میں اس کو آگے کر دیا جائے اور خود انسان جو ہے یعنی عورت پیچھے رہے تو لہٰذا اس کی گنجائش نکل سکتی ہے کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عورت جب پانچوں نمازیں پڑھے اور ماہِ رمضان کے روزے رکھے اور اپنی عفت کی محافظت کرے اور شہر کی اطاعت کرے تو جنت کے جس دروازے سے چاہے داخل ہو اب آپ یہاں پر دیکھیں نماز کا ذکر کیا یعنی نماز کی پابندی کرے رمضان کے روزے رکھے پھر جو ہے عورت جو ہے اپنی حفاظت کرے اور شہر کی اطاعت کرے شہر کی بات مانے تو فرمایا تو جنت کے جس دروازے سے چاہے داخل ہو جائے بعض ایسا ہوتا ہماری بہنیں بہت بڑے بڑے وظیفے مانگ رہی ہوتی ہیں کہ عامل صاحب ہمیں بہت بڑا کوئی وظیفہ دے دے جنت میں جانے کے لیے آخرت ہماری بہتر ہو جائے اس حوالے سے جو ہے کوئی وظیفہ دے دیں تو بالکل دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آسان سا وظیفہ آپ کے سامنے بیان کیا کہ انسان نماز کی پابندی کرے رمضان کے روزے رکھے اپنی زندگی شریعت کے مطابق گزارے اپنے آپ کو جو ہے مردوں کی محلی نظر سے بچائے مردوں کے ساتھ تنہائی اختیار کرنے یا اسی طرح جو ہے بغیر ہجاب کے جو ہے مردوں کے سامنے آنے سے عورت اجتناب کرے اپنے شہر کی بات مانے شہر کا کہنا مانے تو حضور نے فرمایا یعنی ایسی عورت کو آسان لفظوں میں جنتی قرار دیا تو جنت میں جانے کے لئے بعض ہماری بہن خواتین وظائف مانگ رہی ہوتی ہیں بڑے لمبے لمبے وظائف انہیں پسند ہوتے ہیں تو ایک مختصر سا آسان سا وظیفہ اس وظیفے پر آپ عمل کریں انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے جنت میں جانا آپ کو نصیب ہوگا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو عورت اس حال میں مری کہ شہر اس سے راضی تھا وہ جنت میں داخل ہوگی یعنی دیکھیں عورت کے لئے فرمایا گیا کہ وہ اس حال میں اس کا انتقال ہوا کہ شہر اس سے راضی تھا شہر اس سے جو ہے خوش تھا تو لہذا اب ایسی عورت کو اللہ پاک اپنے فضل سے جنت کا داخلہ عطا فرمائے گا اگلی حدیث پاک سمات فرمائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تین شخص ہیں جن کی نماز قبول نہیں ہوتی اور ان کی کوئی نیکی بلند نہیں ہوتی نمبر ایک حضور نے فرمایا بھاگا ہوا غلام جب تک اپنے آقاؤں کے پاس لوٹ نہ آئے اور اپنے کو ان کے قابو میں نہ دے دے نمبر دو حضور نے فرمایا وہ عورت جس کا شہر اس پر ناراض ہو تو ہماری بہنوں کو خواتین کو اس حوالے سے غور کرنا چاہئے لیکن آپ کو شاید میری بات بری لگ رہی ہو میں تو قاسد ہوں میری تو ایک ڈاکیہ کی حیثیت ہے میں تو رسول پاک صل اللہ علیہ وسلم کا فرمان آپ تک پہنچا رہا ہوں میں تو ایک مبلغ ہوں میں تو اسلام کی تبلیغ کر رہا ہوں حضور علیہ السلام کے فرمان کو آپ تک منتقل کر رہا ہوں فرمان تو رسول پاک کا ہے اگر آپ اس فرمان سے ناراض ہوتی ہیں تو در حقیقت آپ مجھ سے نہیں بلکہ اللہ کے نبی صل اللہ علیہ وسلم سے ناراض ہوتی ہیں لہذا حضور نے فرمایا وہ عورت جس کا شہر اس پر ناراض ہو یعنی گویا کہ اس کی نماز قبول نہیں ہوتی اس کی کوئی نیکی بلند نہیں ہوتی تیسرا حضور نے فرمایا نشہ والا جب تک ہوش میں نہ آئے یعنی نشہ والے کی بھی کوئی نماز قبول نہیں ہوتی اور اس کی کوئی نیکی بلند نہیں ہوتی تو لہذا آج کے اس ویڈیو میں ہم نے آپ حضرات کے سامنے جو ہے ایک بی بی پر شہر کے کیا حقوقیں اس حوالے سے کلام کیا اور یہ تیسرا اور آخری اپیسوڈ تھا جو آپ سماعت فرما رہے تھے اللہ کریم کی پاک بارگاہ میں میں دعا گو ہوں کہ اللہ پاک ہمیں حقوق اللہ اور حقوق العباد دونوں ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے ہم حقوق اللہ میں بھی کوہتائی نہ کریں اور حقوق العباد میں بھی کوہتائی نہ کریں اللہ پاک ہمیں شریعت متحرہ کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے مجھے اپنی خاص دعاوں میں یاد رکھئے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ